اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے مام لوگ خیریت سے ہیں میرا نام ہے سادریل استاد سے مری ڈیو ڈیلیجنس اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریے گا اور اور بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریے گا مری کو کور کرتے کرتے ہمیں تقریباً ایک ماہ ہو گیا ہم خاص طور پر سگال ویلاس کے لیے اور مری اوکس کے لیے مری کو کور کر رہے تھے اوورال اس کی ریل اسٹیٹ کو دیکھ رہے تھے اور آپ کو بتا رہے تھے کہ اس کے اندر ریل اسٹیٹ میں انویسمنٹ کرنا ضروری ہے یہ ایک اچھی جگہ انویسٹ کرنے کے لیے اور ادھر انقریب بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہمیں بہت سارے پوزیٹیو بیوز ملے لیکن کچھ لوگ یہ بھی تھے کہ جنہوں نے کہا کہ that مری سکیرز اس ہاں definitely اس سال کے شروع میں جیسا انسیڈنٹ مری کے اندر ہوا مری سکیر کرتا ہے یا دوہزار اٹھارہ کے اندر مری کا بائیکوٹ بھی ہوا بہت سارے لوگوں نے خاص طور پر ملکہ کوسار پر جانا روک دیا کیونکہ بہاں کے لوگوں کا رویہ سکیر کر رہتا ہوں سب سے پہلے میں اس ایشو کے اوپر آؤں گا کہ جو کہ دوہزار بائیس کے جنوری میں ہوا بہت سارے لوگوں نے اسے ایسا بتایا کہ باقی اگر ایسی سیچویشن کے اندر ڈیمانڈ سپلائے ہو تو business is business and a cup of tea is a cup of tea لیکن وہ خاص رات یا میں کہتا ہوں کہ وہ خوفناک رات ایک climatic situation تھا اور اس situation کے اندر کوئی business نہیں ہر کسی کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے تھی اگر climatic situation کے اندر آپ کسی کا فائدہ اٹھائیں گے تو کل جب آپ کو ضرورت ہوگی تو لوگ آپ کا فائدہ اٹھائیں گے لیکن اگر آپ مددگار ہاتھ بنیں گے تو آپ کو وہ فائدہ definitely ہونا تھا تو وہ ایک زیادتی کی رات تھی اور failure تھا government کے پارٹ پہ failure تھا اس کے قریب arm forces کے installation کے پارٹ پہ اور failure تھا ان businessmen کے پارٹ پہ جنہوں نے اس رات زیادتی کی لوگوں کے ساتھ ان کو over charge کیا اور کیونکہ ان کی غلطی تھی تو ان کو fine اور penalty بھی ہوا اور میں اس غلطی کو مانتا ہوں پھر 2018 کے اندر لوگوں کا رویہ کے اوپر جب بات کرتے ہیں ہاں جب آپ کے علاقے میں اس طریقے سے لوگ آ رہے ہوں اپنا سیر کرنے کے لیے خوش ہونے کے لیے تو آپ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ رویہ اور معاملات اچھے رکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی چاہیے کہ جس علاقے میں آپ گھوم پھر کے جا رہے ہوں آپ اسے اپنی جاگیر نہ سمجھیں آپ ادھر جا کے صرف enjoy کریں لوگوں کو ill treat نہ کریں وہاں کے وینڈرز کو کیونکہ وہاں کا وینڈر آ آ کے آپ کو ہاتھ لگا کے کہے گا کہ فلانی میری چیز لے لو وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا یہ اس کے بیچنے کے طریقہ ہے آپ اس کو shun out نہ کریں ignore کریں لیکن ان کے ساتھ بتر میزی کا رویہ نہ رکھیں کہ شاید وہ کس حالات میں ہو اور وہ بھی غلط وہ کر جائے تو میں اس میں عمام کی غلطی بھی دیکھتا ہوں اور اس کے اندر مری کے لوگوں کی غلطی بھی دیکھتا ہوں لیکن now the topic comes that مری scares us real estate wise بہت سارے لوگوں نے مری میں پچھلے کئی سالوں میں investment کی ہوگی یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ پہاڑوں میں ہر کوئی رہنا چاہتا ہے جا کے پہاڑوں سے لوگوں کو زرہ کم depression ہوتا ہے زرہ حالات بہتر ہو جاتے ہیں لوگ پہاڑوں میں جانا چاہتے ہیں recreation کے لیے خوشی کے لیے اپنے غم دور کرنے کے لیے اور وہاں پہ گھر بھی رہنا چاہتے ہیں لیکن جب ہم مری کے اندر properties میں invest کرتے ہیں تو وہاں پہ neighbors کے حقوق یا ان علاقوں کے لوگ آپ کو رہنے نہیں دیتے یا اگر آپ properties لیتے ہیں تو اس کے اندر litigation کے سلسلے ہو جاتے ہیں مری کی properties یا کہیں پہ بھی پاکستان میں اگر آپ local properties جو کہ پٹوار خانے سے جن کی trading ہوتی ہے اگر آپ وہ لیں تو یہ عام طور پہ ان کے آبا اجداد کے نام پہ ہوتے ہیں ایک ایک property کے اوپر family کے کئی کئی لوگوں کے حصے بول رہے ہوتے ہیں اور اگر due diligence نہ کی جائے تو کس کوئی بھی حصے دار آپ کو آکے تنگ کر سکتا ہے آپ کی property کو litigate کر سکتا ہے اور یہی litigation ایک outsider کو ایک ایسے individual کو جو باہر سے آیا ہے اس کو تکلیف دے سکتی ہے مری کے اندر urban مری کے اندر پانی کے بھی قلت ہے یہ ہم نے سننے میں آیا ہے اور definitely یہاں پہ ایسا issue ہوگا لیکن مری تحصیل کے اندر 15 union councils ہیں اور ان 15 union councils میں زیادہ تر میں پانی موجود ہے جیسے دیول کے اندر، اوسیا کے اندر، رواد کے اندر، نمبل ویلی کے اندر بہت سارے علاقوں کے اندر پانی موجود ہے اور وہاں کے اندر definitely residents رہتے ہیں locals رہتے ہیں、 villages رہتے ہیں اور ان کو پانی اور زندگی کی ضروریات مہیا ہوتی ہیں مری کے اندر اگر due diligence جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی property open land اگر آپ مری میں خریدتے ہیں تو due diligence کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ open زمین خرید رہے ہیں تو سب سے پہلے کسی realtor کو چھوڑ realtor نے تو جگہ دکھا دی کسی وکیل کو آپ اچھے وکیل کو اس علاقے کا سب سے پہلے معاینا کرا لیں اس کے جارچ پرتال کرا لیں کہ یہ زمین کیا جو individual مجھے بیچ رہا ہے اسی کے نام پہ ہے یا پھر اس property کے owner کو کچھ additional پیسے دیکھے کہ بھئی ذرا اس کی fencing کرو اور میں اس کا قبضہ آپ سے لوں گا تو fencing کروا لیں اس property کے اور اس کو ایک مہینے تک اس agreement کو یا اس fencing کو hold کریں کہ اگر اس کے اوپر کوئی litigation آنی ہوئی تو وہ litigation آ جائے اخبار میں add دیں اور اچھے طریقے سے ٹھوک بجا کے ایک property کی طرف invest کریں کیونکہ مری وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ بہت ساری دنیا move کرنا چاہتی ہے اور getting on in time زیادہ زیادہ لوگ move کریں گے پنڈی کی urban urban sprawl اتنا بھڑ گیا ہے کہ اب ہمارے پاس چند جگہیں رہ گئی ہیں ہمارے پاس چک بیلی روڈ ہے ہمارے پاس اڈیالا روڈ ہے ہمارے پاس کلر سیدھنا روڈ ہے اور بارہ کا اسے آگے ہے مری اور لوگ مری کی طرف move کریں گے لیکن when it comes to projects now we are coming on to مری اوکس انسیگال ویلاز when it comes to projects اگر project زمین سے نکل کے کھڑا ہونا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس project کی due diligence ہو گئی ہے آپ کسی بھی apartment کے اندر کسی بھی گھر کے اندر مری کے اندر ready bed گھر کے اندر investment کر سکتے ہیں وہ ایک relatively safe investment ہے buy کرنے کے لیے خاص طور پر اگر آپ apartments کے اندر buy کر رہے ہیں اگر وہ building کھڑی ہو رہی ہے بن رہی ہے construction شروع ہو گئی تو آپ اس property کے اندر investment کر سکتے ہیں لیکن پھر اس کے اندر issue یہ آتا ہے کہ اگر آپ ایک private building لے لیتے ہیں جس کے اندر کوئی اس کو maintenance کرنے والا نہیں ہے آپ سال میں ایک بار یا تین بار یا چار بار یا مہینے میں دو دو دن کے لیے آتے ہیں تو ایک سال کے چوبیس دن آپ کی property کی ٹھیک maintenance نہیں ہو سکتی خاص طور پر برف والے time کے بعد اس property کو زبدست maintenance کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر اس طریقے کے issues ہو سکتے ہیں pipes پھٹ سکتے ہیں برف کی وجہ سے تو آپ نے اپنی property کو maintain کرنا ہے but when it comes to marioaks and seagal villas these are hotel apartments جو کہ الکبر group of hotels اس کو run کرے گا اور آپ کو آپ کا ہی apartment آپ کا ہی room آپ کا ہی villa مہانہ rental return provide کرے گا جب آپ اس apartment میں اس setup میں جا کے رہنا چاہیں ایک سال کے اندر 27 دن ہے آپ کے پاس اپنے اس apartment میں rent free رہنے کے اور اس کا بھی rent آپ کو ملے گا اس سے زیادہ رہیں گے تو definitely آپ اس کا rental return پہ کریں گے maintain کوئی اور کرے گا rental return آپ کو کوئی اور دے گا اور اگر اس time کے اوپر at the time of agreement جب آپ کا جب یہ apartment villa یا apartment بن گیا ایک کروڑ اگر پرائیس ہے تو سال کا 12 لاکھ روپے rental return آپ کو آپ کے hotel apartment کے اوپر ملے گا مری سے نہ دنیں مری میں investment کرنے سے پہلے ڈیو ڈیلیجنس کریں مری مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ اگر سنڈے کو آپ کو کبھی موقع ملے مری کی طرف جانے کا تو ہو سکتا ہے کہ کسی سنڈے کو مری مال روڈ کی اوپر پھرتے وے آپ کو مجھ سے ملاقات ہو جائے ہم آل موس آل موس ایور سنڈے وکنگ تھو مری کشمیر پوائنٹ سے لے کے پنڈی پوائنٹ اور پنڈی پوائنٹ سے واپس تو مچھلی نہ صحیح چائے ہی صحیح ساتھ پی لیں گے اور اچھی ملاقات کریں گے تصویر مگر اکھ چھپائیں گے تو ضرور میں دعا کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں السلام علیکم